پاکستان اور افغانستان دونوں ہی اسلامی ممالک ہیں لیکن دونوں کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے اور بہترین نہیں رہے یہ تعلقات برف کی طرح ہیں جو کبھی پیگل جاتے ہیں اور کبھی مضبوط ہو جاتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے حالیہ ایک بیان میں افغانستان کو واضح طور پر یہ دھمکی دی گئی کہ اگر افغانستان کی موجودہ حکومت نے اپنی سرزمین پر طریقے طالبان پاکستان کے سیف ہاؤسز، ٹریننگ کیمپس اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف فوری طور پر کاروائی نہ کی تو پھر پاکستان یہ کاروائی کرنے پر مجبور ہوگا اور ہم ان جگہوں کو ٹارگٹ کریں گے جہاں سے پاکستان میں بدمنی پھیلانے اور پاکستان میں دہشتگردی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بیان سامنے آیا تو اس کا ردعمل افغانستان سے بھی سامنے آنا تھا لیکن بارڈر کی صورتحال کیا ہے جہاں پر افغان اور پاکستان کی افواج کے سپاہی ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں ملتے ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھئے اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی اصل تفصیل کیا ہے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پاکستان کا فوجی جوان ہے جو پاکستانی فوج کی یونیفارم میں موجود ہے جبکہ دوسری جانب افغان فوج کے دو اہلکار نظر آ رہے ہیں جس میں ایک آفیسر رینگ کا بندہ ہے جبکہ دوسرا سپاہی ہے اور انہیں یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے جہاں جہاں پاکستان کی ضرورت پڑے گی ہم اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اب ذرا اسے ایک بڑی تصویر کے طور پر دیکھا جائے اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور افغانستان بھی اگر اپنی معیشت کی ترقی چاہتا ہے تو اسے پاکستان ہی کی ضرورت ہے کیونکہ کے پی کی بیلٹ جہاں پر افغانستان کی بڑی مارکٹس موجود ہیں جب تک یہاں پر فری ٹریڈ نہیں ہوگی اور دونوں مالک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی لیکن جہاں تک دہشت گردی کے مسائل کا مسئلہ ہے تو یہ بھی دونوں مالک کے مفاد میں ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے کا مل کر خاتمہ کیا جائے دونوں مالک کی فوجیں روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کا کام کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا بھائی تصور کرتی ہیں ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر الگ الگ اپنی جنگ نہیں لڑی جا سکتی